جائن دوستو میں ہوں میجو گرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ اچھا دوستو پاکستان کی ایک بڑی شاندار خبر ہے دو تین دن پہلے ایک نیوز آئی تھی انٹرسپٹ کر کے ایک میکزین ہے انٹرسپٹ نے بولا کہ پاکستان نے امریکہ سے لیے پیسے اور یوکرین کو دیئے ہتھیار یعنی کہ تقریباً 900 ملین ڈالر کی بات کری ہے ایک ارب ڈالر سے تھوڑا سا کم 900 ملین ڈالر انہوں نے امریکہ سے پرابت کیے پاکستان نے اور ہتھیار بھیج دیئے آگے ہیں یوکرین بھیج دیئے کافی پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے اس کو ہتھیار اس کو ہتھیار یعنی کہ پاکستانی کوئی پاکستان کا سگاہ نہیں ہے سب پولٹیکل پارٹیز کے سگے ہیں اگر نون لیگ والے نے ہتھیار بھیجے ہیں تو پی ٹی آئی والے بولیں گے دیکھو دیکھو یہ ہتھیار بھیج رہے ہیں اس ٹائپ کے ہیں ایک دوسرے کی جڑے کاٹنے ہیں پولٹیکل جڑے نہیں کاٹتے ایک دوسرے کی ہے یہ ملک کی جڑے کاٹنے والے لوگ ہیں پاکستانی نا یہ ملک کی جڑے کاٹتے ہیں تو بڑا بڑا الزام آیا اور انڈیا میں بھی اس کی اوپر ڈسکشن ہوا کہ دیکھو پاکستان نے ہتھیار بھیجے ہیں یوکرین میرا کہنا کچھ اور ہے پاکستان خودمختار ملک ہے پاکستان سوورن ہے جو بھی اس کی پرابلمز ہیں اپنی جگہیں پاکستان کی ایکنومک پرابلمز پولٹیکل ایکس وائی زیڈ ہر ایک ملک میں ہوتی ہیں پاکستان میں تھوڑے زیادہ ہیں I don't think کسی کو یہ حق ہے بولنے کا کہ پاکستان ہتھیار بیچے نہ بیچے پاکستان بیچ دے سارے ہتھیار تو بھئی why do we have an opinion on it ہمیں کیا لینے دن ہے پاکستان بیچے نہ بیچے پاکستان نالی میں ڈالے اپنے ہتھیار یوکرین کو بیچے چائنا کو بیچے جس کو مرضی بیچے یار دنیا نہیں بیچتی ہتھیار پاکستان ایک الگ ملک ہے جو ہتھیار بیچ رہے امریکہ دنیا بر میں جنگیں کروا دیتی ہتھی ہتھیار بیچنے کے لیے تو پاکستان نے بیچ دیا تو کونسا گناہ کرا اس میں کوئی پاکستان کی فالٹ نہیں ہے اب میں پاکستان کے گناہ پہ آتا ہوں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میجر صاحب آج بڑی پتنگوڑا رہے ہیں پاکستان کو لے کے دیکھو ایسا ہے پہلے آرٹیکل دیکھئے ڈان کا یہ آرٹیکل دیکھا آپ نے کئی سال پہلے کا ہے یہ قریب 6-7 سال پہلے کا 5-6 سال پہلے کا دوستو یہ آرٹیکل اور ایسے کئی سارے آرٹیکل اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے آپ کو ملیں گے آپ ان کے کئی ٹی وی پروگرام دیکھ لیجئے آپ ان کے بڑے بڑے جنرلز بڑے بڑے ڈپلومیٹس ان کے فورن جو آفیس کی بریفنگ جو آفیشل بریفنگ ہے یہ تو میڈیا کی ریپورٹ ہو گئی نا آفیشل بریفنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ سب روس اور پاکستان کی دوستی بن رہی ہے بڑی سالیڈ لیکن چائنا کروا رہا ہے تو ایک بلوک بنے گا چائنا رشیا پاکستان پھر انہوں نے بولا کہ اس میں ترکی کو بھی جوڑ لیں گے ایران کو بھی جوڑ لیں گے اس کو بھی جوڑ لیں گے لیکن ایک بڑا ٹکڑا بلوک بن رہا اور پاکستان میں ایک بڑی امید کی لہر تھی کہ اب روس بھی ہمارا دوست ہے روس بھی ساڈھائی آ رہا ہے تو میں نے پوچھا بھی تھا ایک شو میں پاکستانیوں کو کہ روس تمہارا یار کیسے ہے تم نے ایک گروپ ہے تو کھریدا نہیں روس سے کچھ ہے کہ اگر پاکستان نے ہتھیار دیئے ہیں اس کا پورا حق ہے یکرین کو لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے یار میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں ان کی فطرت میں دھوکہ ہے آپ میری بات سمجھئے جب سیکنڈ افغان جہاد تھا تو ان لوگوں نے کیا کرا یہ پاکستانیوں نے کیا کر دیا پاکستانیوں نے امریکن سے پیسہ لیا اور ان کو ڈرون بیسز دیئے امریکنز کو کہ تم افغانوں کو مارو ٹھیک ہے افغانوں کو مارو تم ایک طرف امریکنز کے سگے ہو گئے ڈرون بیسز دیئے ٹھوکو افغانوں کو تو امریکنز نے مارا اس میں ہزاروں بے گناہ بھی مارے گئے ہزاروں بے گناہ مارے گئے اور اوبامہ کو نوبل پرائز مل گیا بڑی بڑی چیزیں ہوئیں اس سے تو پاکستانیوں نے ڈرون بیسز دے دیئے اپنا بن کاسم پورٹ دے دیا یہ دے دیا ساری سہولیات امریکنز کو فرام کریں انہوں نے اور بولا کہ جی آپ جاؤ اور آپ کو جو جنگ لڑنی ہے افغانستان نہ کرو دوسری طرف یہ طالبان سے ملکے ان کو انفارمیشن دے رہے تھے امریکنز کے بارے میں کہ وہ جا کے سوزائیڈ مومنگ کریں وہ جا کے اٹیک کریں امریکنز کے اوپر یعنی کہ دونوں طرف کا کھیل گل رہے تھے پاکستانی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن امریکنز واپس چلے جائیں گے کیونکہ ایک بار امریکنز پہلے بھی تو گئے تھے یہ برشیا گیا تھا تو اب امریکنز بھی چلے گیا سی آئیہ واپس چلا گیا تو پاکستان نے پرانی ایکسپیلینس دیکھا کہ بھئیہ دیکھو دوستی وفاداری عزت یہ سب آنے جانے والی چیز ہے اس میں ایموشنل نہیں ہونا اپنے کو اپنے کو چاہیے خجور we want خجور تو جو خجور کے چکر میں روس جو نیا دوست ان کا بنا تھا ان کی پیٹھ پہ پاکستانیوں نے اتار دیا کھنجر کیا حق ہے ہتھیار بیچنے کا بلکل بلکل جس ملک کو جو ہتھیار بیچے پاکستان کا حق ہے لیکن ان کی فطرت میں دھوکہ ہے دوستوں جس سے دوستی گری اس کو دھوکہ دیا پاکستانیوں نے اب انہوں نے روس کو بھی دھوکہ دے دیا یوکرین کو ہتھیار سپلائے کر کے موسیقا